اسلام علیکم رحمت اللہ دوستو آپ سب کیسے ہیں سب سے پہلے تو ان دوستوں کا شکریہ جو مجھے یوٹیوب فیس بیو پر سپورٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ اس کے اندر ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں گا ایک زاویہ پیش کروں گا جس سے آپ کو پتا چل جائے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے عنی نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عن سعالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی البر والإثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر من حسن خلق والإثم ما حاک فی صدرك وقرحت ان یطلی علیہ الناس حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا قائد ہو جہاں نیکی اور برائی کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر من حسن خلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے والإثم ما حاک فی صدرك اور گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے کے اندر کھٹکے وقرحت ایت تالی علیہ الناس اور تم اس چیز کو برا جانو کہ لوگ اس کی اطلاع پالیں البر من حسن خلق ہر کام ہر کسی دوست کے ساتھ اچھے سے برطاؤ کرنا کسی کے کام آ جانا یہ اچھا اخلاق ہے لیکن اچھے اخلاق کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن یہ سب سے اچھا اخلاق ہے قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ سب سے اچھا اخلاق ہے اور گناہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس چیز جو میں شک میں ڈال دے اس چیز کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اپنا لو جس کے اندر شک نہیں ہے اور گناہ اور نیکی کی پہچان بھی یہی ہے کہ جس کی چیز کے اندر شک آجے اس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور اس چیز کو اپنانا چاہیے جس کی چیز کے اندر کوئی بھی شک موجود نہ ہو شکریہ